کاشید صاحب شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ اصلاح جو سیگمنٹ ہوا وہ یہاں پہ انہوں نے آخری بات کی کہ اگر فلا 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 مسائل میں اس میں ایک مسئلہ دکھا کہ تائیناتی کے مسئلے کی ویسے ملک پھس گیا تو بڑا مقصام ہوگا سوال میں رہے ہم اصلاح بار میں خبریں آ رہی ہیں سارا سوال آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو معاملہ لگ رہا تھا کہ پھسا ہوا ہے اب نکل گیا ہے یا ابھی تک پھسا ہوا ہے نہیں جو خبریں آ رہی ہیں مسئلہ اس میں تو معاملہ بھی تک پھسا ہوا ہے اس میں میں شیخ صاحب کی اس بات سے شاید اگری نہ کروں کہ نقصان زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ حالات اور وقت ایسا ہے ٹائمنگ اس سارے کی ایسی ہے کہ شاید وہ جو ورسٹ فیرز ہیں وہ دیکھیں پاکستان میں ویسے تو کچھ کہنا بڑا بہت مشکل ہے لیکن آئی ڈونٹ ٹھنگ کہ وہ ورسٹ فیرز کن کم ٹرو کہ کچھ ایسا غیرہینی کام ہو جائے گا کوئی ٹیک اوور ہو جائے گا وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اتنا اس حد تک شاید حالات جانے کا اس وقت تک تو حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ اس حد تک نہیں جائے گا لیکن بات تو فسی ہوئی ہے گیم جو اسلامباد کی خبریں اور پنڈی کی خبریں یہی ہیں کہ معاملہ کئی نہ کئی فسا ہوا یعنی اس وقت جو سیچویشن ہے اگر میں یہ کہوں کہ پرائیم منسٹر اور پاکستان جس کے پاس ہوتا ہے رائز جو کہ ہمیشہ نومیلیٹ کرتا ہے آرمی تیگ وہ ہی اپنی چوائز کا آرمی تیگ منتخف کر لیں گے تو یہ میں بہت اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں اس وقت سیچویشن کو اور اس میں پرائیم منسٹر کو عمون ایڈوائز کیا جاتا ہے معاملہ فسا رہتا ہے کہ جی اس کو نہیں اس کو کر لیں اس کو نہیں اس کو کر لیں لازلی پرسنل چوائسز ہوتی ہیں وہ جو اس طرف سے جاتی ہیں کہ جی آپ ہمارا خیال ہے اس کو کریں اور اس کے پر کئی دبا وہ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں اور پرائیم منسٹر کے پاس تو ظاہر ہے اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ پانچ چھے ناموں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک لگتا ہے اس کو وہ اس کو نوٹیفائی کر دیں دیکھیں انتیس تک آل ہو جائے گا دیکھیں اس میں مسئلہ یہ آج صبح یہ خبر رہی یہ دیکھیں آج صبح یہ خبر آئی کہ سمری چلی گئی پرائیم منسٹر پھر خبر آئی کہ جی سمری نہیں گئی ابھی تک یہ بھی معاملہ فسا ہوا کہ سمری جائے گی کب جائے گی ابھی اب جب تک ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تب تک کی پوزیشن تو یہی ہے اب دیکھتے ہیں جو ہی سمری جائے گی دیکھیں کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں نام ساروں کو پتا ہے کہ نام کون کون سے ہیں یہ بات پہلے بھی کمیلیکیٹ کی گئی تھی ساروں کو پتا ہے کہ پہلے چاہت پانچ چھ نام کیا ہیں تو اس پر مشابرات آئیم شور مکمل ہو چکی ہے مسلم لیگنون کی حکومت کی سب یہ علیہ ورگان خانتہ آپ سے معصومانہ سوال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا ابھی کاشی بھائی نے بتایا تاریخ تاریخ یہ ساری تاریخیں بہت اہم ہیں نا اور چھتے ہیں آپ لوگ پہنچ رہے ہیں یہ اتفاق ہے کسی طرح ایسا ہو گیا یہی تاریخوں ہیں انتائی نا سوالے بھی اتفاق سامت بہت رہے ہیں یہاں کو دور ہے بہت سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد اس دعا کے ساتھ کے قوم اس مخمصے سے نکلے لیکن وسیم صاحب اگر عمران خان صاحب پہ جانی حملہ نہ ہوتا اور خاص کر یہ جو کل جو ریولیشنز آئی ہیں جو یہ تسلیم صاحب جو ہیں ان کے مسلم لیگ نون کے جن میں کل کوئی پریس کانفرنس جو کی ہے جو سخت ناگر باتی کرنی برینڈ میاں صاحب پہ لگیں جی تو یہ تو بہت بہت علمیہ ہوگا میں تو ذاتی طور پہ کل سے بڑا دکھ میں ہوں کہ اگر واقعی اس کی یہ باتیں صحیح ہیں تو ایک سابق وزیراعظم اپنے ہی ایک دوسرے سابق وزیراعظم پہ اس کے مرڈر پلوٹ کرے یہ سمجھ میں نہیں آتی بات اللہ کرے ایسا نہ ہو لیکن اگر ایسا ہے تو یہ بہت بڑا سیاسی بھونچال ہے تباہی ہے پورے پولیٹیکل سسٹم کی لیکن آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں اس پہ شاید آپ نے اگر یہ صحیح ہیں اگر یہ صحیح ہیں اگر یہ صحیح ہیں تو میں آپ کیوں بتاؤں یہ سیاست سے دشمنی کی طرف بات چلی جائے گی میرے بھائی اور یہ بہت مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ پھر ہمارے بھی ہزاروں لاکھوں کارکون ہیں ان کے بھی ہوں گے اور آپس میں پھر وہ چیز بہت آگے چلی جائے گی میری دعا ہے کہ یہ چیز غلط ہو لیکن اگر میرا صاحب نے کوئی ایسا پلوٹ کیا ہے خدا نخواستہ میں لفظ یوز کروں خدا نخواستہ تو یہ بہت بڑا سیاسی سسٹم کے لیے سب سے بڑا کوت و پھر یہی ہے لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا وسیم بھائی تعلق ہے ہمارا مارچ اگر خان صاحب پہ جانی حملہ نہ ہوتا ہم تو ڈیر ہفتے سے اسلامباد بیٹھے ہوتے یہ ڈیلے کیوں ہوا خان صاحب بڑی مشکل سے کل جو ہے تھوڑا سا وہ اٹھے ہیں تو ہمارا اور جب خان صاحب نے یہ بھی بات کر دی چیرمن صاحب نے کہ ہمارے لیے سارے قابل قبول ہیں ہمارا کوئی فیوریٹ بلو آئیڈ ان میں نہیں ہے سارے ہی جو ہے کامپٹنٹ لوگ ہیں ان میں سے کسی کو بھی میرٹ پہ لگا دیں تو میرے خیال میں ہمارے مارچ کا کوئی ڈریکٹ تعلق اس سے نہیں ہے ہاں ان دنوں میں یہ چیز آگئی ہے یہ ایک چمبے کی بات ہے لیکن ہمارا اگر حملہ نہ ہوتا تو ہم تو ہفتہ ڈیر ہفتے پہلے اسلامباد بیٹھے ہوتے آپ کی ابھی تائیناتی جو ہے 29 کو ہو نہیں ہے آخری ڈیٹ جو ہے تو بیش میں گیپ پھر کافی پڑ جاتا ہے ہم تو پہلے ہی ڈیٹ اناؤنس کر چکے تھے تو اس کو اس سے جوڑنا میرے خیال میں ہماری تحریک سے اور خان صاحب سے اور ہماری تمام مومنٹ سے زیادتی ہے کیونکہ ہمارا ایک ہی مقصد ہے وہ ہے ارلی ٹرانسپیرنٹ الیکشنز فیر ان فری الیکشنز